یَفِیضُ الْقَلْبُ ایمَانًا وَيَبْقَ الْعَقُلُ حَيْرَانًا ناکامی یہاں نایاب اور ہر قدم خود ہی منزل ہے وقت جان و مال کے زیان اور منزل کے کھو جانے کا بلکل بھی ڈر نہیں اس کی ایک مثال سفر حج ہے سفر کا مقصد رضا الہی کا حصول اور سمت خانہ کعبہ ہے اگر ذریعے سفر بھی پاک و حلال ہو تو ناکامی کا کوئی خوف نہیں اس مبارک سفر کے کسی مرحلے پر اگر موت آ جائے تو بازی وہ اپنے ہاری نہیں ہے اور اگر یہ سفر توالت اختیار کرتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا بھی نہیں ہے ہوائی سفر سے کب دنیا کے کونے کونے سے بندگانے توحید پیدل جانوروں پر اور بحری راستوں سے طویل سفر کر کے ہر مین شریفین پہنچتے رہے ہیں یہی طویل سفر اور وقت کبھی ان کے پاؤں کی زنجیر وہ نہیں بنا یہی حال دعوت جہاد اقامت دین خلافت علامن حج النبوہ اور دیگر دینی فرائز کا بھی ہے اب یہاں مقصد اور سمت کی درستگی ہی کافی نہیں ہے طریقہ کار کا درست ہونا بھی ضروری ہے کوئی نیک مقصد غلط طریقہ کار سے آپ حاصل نہیں کر سکتے اور نہ کوئی مختصر راستہ جو ہنا آپ کے لئے فیدہ مند اور سود مند ثابت ہو سکتا ہے ورنہ غریبوں کی مدد کا مختصر ترین طریقہ جہاں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت تشکیل دے دی جائے جو امیروں سے دولت لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دے رابنہود کا یہ طریقہ تا وقت بھی کم لگے گا اور بظاہر منطقی بھی نظر آئے گا کہ امیروں کی دولت کا رخ فوری طور پر غریبوں کی طرف ہو جاتا ہے اس کے برعکس ہمارے پاس زکاة کا طویل طریقہ ہے جو مقصد سمت طریقہ کار اور انجام کے ہر لحاظ سے بہترین ہے الحمدللہ آج تک امت میں زکاة کے حصول اور تقسیم کے طریقہ کار میں کوئی اختلاف نہیں ہوا اصل بات یہ ہے کہ مقاصد شریعت کے حصول کا راستہ بھی شریعت کے ماتہ تھی ہونا چاہیے کیونکہ اپنے پسندیدہ راستے کی حکمتیں اور حکمتوں کو رب خود جانتا ہے اسلام ایک جامع دین کے ساتھ مکمل نظام حیات بھی ہے صرف اسلام ہی کے پاس ہے کہ وہ جامع دین کے ساتھ نظام حیات بھی ہے اب یہ بے جانا ہوگا کہ اسلام محض اخلاقی ہدایت کا منبع نہیں بلکہ فرد اور اجتماعیت کے ہر مسئلے کا حل ہے وہ سیکلرزم کی طرح دین کو فرد کا ذاتی مسئلہ قرار نہیں دیتا بلکہ فرد سے ریاست کی آلہ ترین سطح تک ہر معاشرتی ادارے کو اپنی مبارک آغوش سے لے لیتا ہے اپنی اسی فطرت کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اقتدار سیاستدانوں کا کھیل نہیں بلکہ خلافت علامنہ جنبوہ کا حصہ ہوتا ہے مسلم معاشرے میں اس خلافت کے قیام کی جدوجہد اسی طرح محترم ہے جس طرح حج دعوت اور جہاد محترم ہیں اگر خلافت کے احیاء کی جدوجہد اس قدر مقدس ہے تو اس کا طریقہ کار بھی مقدس ہی ہونا چاہیے کوئی غیر اسلامی مختصر راستہ زمانے کا چلن نبوی منحج سے متصادم طریقہ یہاں دلیل نہیں بن سکتا بلکہ دین دنیا کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے نہ ہو حیات کا حاصل تو بندگی کیا ہے نہ ہو حیات کا حاصل تو بندگی کیا ہے جو بے نیاز اور سجدوں سے زندگی کیا ہے مفہوم حدیث ہے کہ اسلام شروع میں اجنبی تھا اور آخر میں بھی اجنبی ہو جائے گا نعوذہ بللہ اجنبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اسلام یا اس کا کوئی طریقہ کار غلط ہوگا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی اپنے مقصد اور طریقے کے لحاظ سے درست ہوگا مگر دنیا میں اس کے برعکس کوئی اور نظام زندگی روان دوان ہو جائے گا جس کے مذر اثرات کے باوجود دنیا اس کے مطابق چل رہی ہوگی یعنی ہوا جو ہے نا وہ غبار کے ساتھ ہوگی موجودہ زمانہ دنیا میں سرمایہ درانہ نظام اور مغربی جمہوری نظریہ نے دنیا کو اپنے منحوس پنجوں میں نا وہ اپنی گریفت میں لے رکھا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ کفر کا یہ نظام درست اور ہمیشہ کے لیے انسانیت کا مقدر ہے حرب کی تشکیل کردہ زمین اپنے فطری نظام کی طرف ضرور پلٹے گی اور انشاءاللہ ضرور پلٹے گی یہ تبدیلی اپنے نبوی مقصد کے ترہان نبوی منحج سے ہی ہوگی سرمایہ درانہ اور مغربی جمہوری نظام کے سراب سے کبھی بھی نہیں ہوگی راہِ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی السلام علیکم موسیقی موسیقی